عمران خان اور شہداد اکبر نے چھوٹے الزامات لگائے اس کے لیے آج یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ڈیلی میل اس نے آج معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر چھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہداد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور میس یوز آف آفیس میس یوز آف فنڈز اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شباز شریف صاحب اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیڈی میل ہے اس نے مافی مانگی ہے شباز شریف صاحب سے اب یہاں پر یہ برطانیہ ہے یہاں پر پی ایم ایم کی حکومت تو نہیں ہے یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے یہ کسی اور پاکستانی سیاسی پارٹی یہ قومت نہیں ہے ایک ملک آزاد ملک ہے اور روام کی حکمرانی ہے ڈیموکرسی ہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہے اور اس ملک کی رپورٹ ہے اس ملک کے اخبار نے یہاں پر مافی مانگی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا اور کسی کی اپنا جو بلکل کیا کہنا چاہیے بے گناہی کا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ امران خان کو اور شہاد اکبر ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی لوگوں کو ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی ہم نے بدنام کر دے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسر نیچ ہو سکتا ہے میاں صاحب نیشنل قائم ایجنسی ہو یا ابھی یا دیلی میل اس سے پہلے کاوے جو موسوی تھے انہوں نے بھی بقاعدہ میڈیا پر آکے مافی مانگی کہ مجھے استعمال کیا گیا لیکن یکے بعد دیگرے یہ سارے معاملات آ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ عدالتیں برطانوی ہیں تو اس سارے سب سے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ چیزیں بھی جو کہ آپ کو بدنام کرنے کے مقاسد تھے اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ بہت ثبوت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جسٹس سوکر صدیقی کیا کہہ گئے ہیں عرشت ملک صاحب کیا کہہ گئے ہیں خود ساکر مصار کی آڈیو لیکس آئی ہیں یہ سب کس چیز کا ثبوت ہے ہماری بے گنائی کا ثبوت ہے اور ایک دن میں نے خیال ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے قوم کے سامنے آئیں گی ابھی مریم کی حق میں فیصلہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں ہمیں شواہد نہیں ملے تو اب بتائیں مجھے کہ یہ سب کچھ اپنی پاکستان کی اور پاکستان کو پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیا سازش کی گئی تھی عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے یعنی خود اس کو اوپر اتنے الزامات ہیں ثبوت آگئے ہیں صرف الزامات نہیں ہیں ثبوت آگئے ہیں بچے بچے کے موں پہ وہ ثبوت آگئے ہیں ابھی جو آپ سن رہے ہیں آہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں جو شخص خود کرپشن میں بالکل سرز لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے اور پھر ان دوسروں کو یہاں کی عدارتوں سے اور یہاں کے جو حکومتوں سے سیٹفیکیٹ ملیں جو ہے ان کی بے گناہی کے اور پھر معافی مانگی جائے یہاں کے اخباروں کی طرف سے کہ جو ہمیں معاف کر لیں ہم نے غلط خبر چھاہ دی اب بتائیں فرق آپ کو محسوس کریں دیکھیں ان چیزوں کو سمجھ کے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اگلا قدم اٹھائیں میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو ان سب چیزوں کی طرف بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ سب دوزر اٹھارا جولائی ابو دبی ایپورٹ آپ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کروانے والے اور ہیں لکھوانے والے اور ہیں اس کے کچھے وہی بات ثابت ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو باہر رجا جاتا ہے کبھی اندر آنے دیا جاتا ہے یہ سسٹم کب تک چلے گا یہ کس کام تک یہ سرکل چلے گا جب آپ کی بیٹی سنے آپ کو ضرورتات دیا گیا ہم تو مفت بھئی اپنے اوپر کیس بنواتے رہے یا بنائے جاتے رہے ہم پر ہم نے ہمیں تو مفت میں جلاو اطمیہ بھوکتنی پڑی ہمیں تو مفت میں جیلیں بھوکتنا پڑی کبھی بتائیں میرے اوپر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا کون سی ہائی جیکنگ آج تک سامنے آئی ہے مجھے بتائیں نا واکستانی قوم بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی پوچھا کبھی کسی نے یہ جو ہے یہ کیوں ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نواز شریف پہ بنایا گیا تھا یہ باقی بھی کیسے دیکھیں مجھے بتائیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہیں لی اس کے باوجود جہا وہ مجھے ڈسکولیفائی کر دیا گیا ملک کا وزیراعظم چوبیس کروڑ عوام کا وزیراعظم اس کو صرف ایک یعنی کہ دس ادار مہانہ جو ریال جو ہیں اس کی اپنا تنخواہ اگر وہ نہیں لی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈسکولیفائی کر دیا ہے اور پاکستان کا آج ہی اشر کر دیا جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت ماری گئی ہے بجارہ اپنی روز ہی اپنا نہیں کما سکتا نہ اپنے بال بجوں کا پیٹ پال سکتا ہے وہ زمانہ تھا دوہزار سترہ جب پاکستان بالکل تیزی سے بلندیم کے طرف جا رہا تھا اس وقت آپ دیکھیں کیا تھی قیمتیں روز مرہ کی اشاہ کی آٹا دال کی قیمتیں کیا تھی بجلی کتنی سستی تھی بلکہ بجلی آ رہی تھی ہم وہ ہیں جو بجلی کی قلت کو پورا کیا ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دندگنی راج چوگنی ترقی دی ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ووٹر ویز بنائی ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں تین سال کے اندر اندر ختم کر دیا ہم وہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹویو قوت بنایا ہر فرنٹ پہ ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے اب بھی نہ کوئی سمجھے تو پھر کیسے سمجھایا تھا یہ جو مجھے بتائیں یہ جو عمران خان جو آئے ہیں انہوں نے ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو اور یہ فخر تے کہہ سکیں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تو اور پایا تنبیل تک پہنچایا ایک بتائیں ایک کوئی نام ہے تو بتا دو بھائی کوئی اگر انہوں نے وہاں پہ سوبہ سرد میں جو ہے وہ لگائی وہ جو بس جو میٹرو بس اس پہ عرب روپے کے قریب خرچ ہو گیا لیکن وہ اتنی فالٹی ہے اتنی اس میں نکائس ہے ایک تو وقت بہت لگ گیا اور دوسرا اس پہ اتنا خرچ آیا آج کیا اس اس کا نیاب کا کیس بنا جو ختم کرا دیا گیا جو غالباً اس پہ آگے چلنے نہیں دیا گیا اس کو بلین ٹری ہے اس کے بعد یہ جو جو انہوں نے القادر رسٹ ہے اس کی تفاصل تفاصل جب سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں جو آ بھی چکی ہیں مزید آئیں گی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے رونگٹے یہ پچاس پچاس ارب روپے کی کرپشن ہے اور یہاں غریب کو بیس ہزار مہینے کی درخواہ نہیں ملتی پچاس ارب روپے کی اب اس انکواری آگے ہوگی جہاں تو پاکستان میں یہ بھی سلسلہ اتنا ڈھیلہ ڈالا ہوتا ہے کہ جو ایک ہفتے کا کام جو نہ وہ جاکے کہیں دو سالوں میں جا رہے ہیں لیکن وہ جا رہے تھا پیچھے ان کے ہاتھ تھا جو کو بچا رہا تھا جو چلا رہے تھا یہ ایک نئے دن اور چل دی ہی انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہ اپنے منزل کو پہنچے گی بہنگیزی شکریہ